بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میرا مطب میں خوش آمدید ناظرین آج کی ویڈیو میں میدے کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے جس میں قبض گیس تیزابیت اگر آپ ان مسائل سے دو چار ہیں اور آپ نے کافی عرصہ علاج کروایا ہے اور یہ مسائل آپ کے ٹھیک نہیں ہو رہے تو بہت ہی آسان اس کا آپ کو میں ایک نسخہ آج کی ویڈیو میں بتا رہا ہوں یہ آپ تیار کریں بہت ہی کم اجزاء سے تیار ہونے والا بڑی آسانی سے دستیاب ہونے والے اجزاء سے یہ تیار ہونے والا حیرت انگیز نسخہ آپ کو میدے کی دھیروں بیماریوں سے نجات بلا سکتا ہے ہمارا عزمائی ہوئے آپ اس کو ضرور عزمائیں اور کمنٹس میں بھی ضرور بتائیے کا تو چلتے ہیں نسخہ کی طرف آپ نے سب سے پہلے سنامہ کی لینی ہے سنامہ کی طیب نبوی کی بہت ہی حیرت انگیز اور بڑی اچھی میڈیسن ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں آپ نے اس کو پچیس گرام لینا ہے ڈنڈیوں کو صاف کر لینا ہے بلکل اچھی اور خالص لیں فنگس لگی ہوئی ایکسپائر شودہ سنامہ کی نہ ہو یہ پچیس گرام لے لیں اس کے علاوہ آپ نے کالا نمک اس میں مکس کرنا ہے یہ سو گرام آپ نے لینا ہے اور تیسری چیز ہے صرف تین اجزاء پر مشتمل یہ نسخہ ہے تیسری چیز جو ہے وہ آپ نے خوشک آملہ لینا ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ یہ فنگس لگا ہوا اور پورانا نہ ہو فریش اور تازہ اور ایکسپائر نہ ہو یہ آپ لے لیں دو سو گرام ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد گرینڈر میں باریک پیس لیں اور اس کی مقدار خوراک ہاف ٹی سپون سے ایک ٹی سپون ہے روزانہ صبح نچتے اور رات کے کھانے کے بعد اگر آپ نے میدے کی بیماریوں کا بہت زیادہ علاج کروایا ہے کبز گیس تیزابیت میدے کی جلن اس طرح کے مسائل سے آپ دو جار ہیں تو آپ یہ نسخہ لازمی عزمائیں انشاءاللہ آپ کو یقینی فائدہ ہوگا اور میدے کے ٹیروں امراض سے ضرور نجات ملے گی اسی کے ساتھ اجازت چائیں گے اسلام علیکم